جو حضرت مدوار تھا میر جمشید اس کو اٹھ ہزار چار سو دو ووٹ ملے ہیں اور وہ کمیاب قرار پائے اس طرح تحصیلی مستوج میں جو پاکستان تحریکی انساب کا ناظر دوی مدوار تھا پٹیائی کا اس کو صدار حکیم صاحب کو بارہ ہزار پانٹ سو نظام ووٹ ملے اور وہ کمیاب قرار پائے لور سطال میں بھی شہداد آمن الرحمن جو پاکستان تحریکی انساب کا حضرت مدوار تھا اس کو برطری حاصل ہے اور تحصیلی دروش میں بھی پاکستان تحریکی انساب کا جو حاجم و مسلطان ہے اس کو بھی برطری حاصل ہے تو اپر چترال کے جو ریزلٹیں وہ موصول ہو گیا اس میں تقرم تمام جو ریزلٹیں وہ موصول ہو چکے ہیں اور اس میں پاکستان تحریکی انساب کے میر جمشید اور صدار حکیم دونوں کمیاب قرار پائے ٹھیک ہے گولامات فاروقیہ میں آگاہ کر رہے تھے چترال کے دونوں حصوں کے ریزلٹ کے حوالے سے کہ اپر چترال میں اس وقت دونوں نشستیں جیتنی ہیں پاکستان تحریکی انساف کے امیدواروں نے جبکہ لور چترال میں اس وقت پاکستان تحریکی انساف کے دونوں امیدوار اس وقت لیڈ لیے ہوئے امیر اس وقت ہمیں بات کریں